اور زبردست افتار ہے سیکٹر کے اندر سی ایل ایسے کی ڈبل اپگریڈ کے بعد وپرو میں شاندار تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے پوری ڈیٹیل لیلتے ہیں حجدہ محصد موجود بھی ہے تو حجدہ آج آئی ٹی کا ٹیل ونڈ بھی ہے اور وپرو میں ٹریگر بھی ہے اچھی تیزی آئی ہے سب سے بڑا جو انڈر پرفورمہ ہے اسی میں تیزی آئی ہے لیکن یہاں پر ماحول بھی ایسا بنایا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ دو ہفتوں میں پھر وائٹی ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے اسی پر سی ایل ایسے کی ایک بروکریج رپورٹ آئی ہے اور سی ایل ایسے خاص طور سے وپرو کو لے کر خاصا بولش ہے ڈبل اپگریڈ آیا ہے ڈبل اپگریڈ یعنی کہ جو پہلے انڈر پرفورمہ کی ریٹنگ تھی اسے بڑھا کر کامپنی نے اب آؤٹ پرفورمہ یا اوورویٹ کی ریٹنگ یہاں پر دے دی ہے تو اسی لحاظ سے آج ایکسائیٹمنٹ بنتا ہوا ٹاگٹ بھی اب دیکھئے گا جو پہلا ٹاگٹ تھا وہ 431 روپے پرتی شیئر تھا اسے بڑھا کر 607 روپے پرتی شیئر کیا ہے اب کلائنٹس سے ڈسکریشنری مانک ستھر ہے کمپنی یہ بھی کہتی ہے وپرو کے کانٹیکس میں کی ایف آئی 25 کے لیے اب یہاں سے آگے کچھ اور ریونیو گائیڈنس میں کٹوتی نہیں ہوگی لیکن جب Q1 کے نمبرز وپرو پیش کرے گا تو Q2 کا گائیڈنس آتا ہے تو کانسٹنٹ کرنسی میں ریونیو گروہ گائیڈنس Q2 کے لیے 0-2% کے بیچ رہ سکتی ہے وہ نیگٹیو گائیڈنس نہیں آئے گا وہ ایک اور چیز ہے ساتھ ہی 500 ملین ڈالر کا آپ کو یاد ہوگا Q1 میں وپرو نے ایک آرڈر بیگ کیا تھا اور یہ ایک پوزیٹیو سپرائز ہے لاجلی وپرو کے لیے بڑی ڈیل سے ایکزیکیوشن بہتر ہونے کے آثار بنتے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ اسی لئے ہو رہا ہے کہ کمپنی کے جو نئی CEO ہے جو old timer ہے جو کمپنی کا US بزنس سنبھالتے تھے اب کمپنی کو head کر رہے ہیں اس لحاظ سے وہ sentiment اور ایکزیکیوشن اور بہتر ہونے کی امید بھی ہے لیکن جو بڑا positive آئے گا وہ expectation CLS سے اس سمیں باننا شروع کر چکا ہے کہ شاید اس باری شیئر بائی بیک پر بھی وپرو بچار کر سکتی ہے تو وہ سونے پہ سہاگا ہوگا اسی لئے وہ ڈبل اپگریڈ آتا ہوا اور target قریب 607 روپے پرتی شیئر کا CLSA نے دیا ہے stock آج انٹر ڈے میں اچھی تیزی دکھا بھی رہا ہے 607 روپے کے targets کے لیے ایک بڑی report آئی ہے CLSA کی ڈبل اپگریڈ بھی ہے اور impact آپ کی screen پر ہے 3.5% ڈوپر وپرو کا stock کام کاج کر رہا ہے بہت دو شکریہ حجد ہے یہ تمام ڈیٹیل کے لیے عمیت جی آپ کیسے ڈیڈ کر رہے ہو IT space میں سے وپرو پہ تو ہم بات کریں گے ہی پلس پورا mid cap IT جو بڑھیا تیزی میں کام کاج کر رہا ہے ان دونوں میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں خاص کر کے اگر وپرو پہ دیکھیں تو impact last week اس میں کافی اچھا traction ہے اور impact last week دو week سے اگر دیکھا جائے IT space میں سے تو جو وپرو نے جو ہے پہلے سے outperform کرنا چالو کر دیا تھا لیبلز بھائی سے دیکھیں تو ابھی اس کا broader structure بھی improve ہو رہا ہے کیونکہ overall دیکھا جائے تو اس نے کافی underperform کیا تھا یہاں سے مجھے لگ رہا ہے پاچ سو کا جو لیبل سے کافی ایک key support zone بن جائے گا اور upset کی بات کریں تو اوپر میں 570 سے لے کے 590 کے upset projections ہے وہ بھی cool رہے تو تھوڑا بھی ایتر ڈیپ باتا ہے somewhere near 520 کے اس پاس initiate کر سکتے ہیں بائیں پاسو کا stop loss رکھیں اوپر میں 590 570 تک اوکے اور mid cap ڈیٹی میں سے کوئی نا جس کو آپ identify کر پا رہے ہو دیکھیں کو فوج پہ بھی دیانڈ ڈکھنا چاہیے کیونکہ وہاں پر بھی تھوڑا traction دیکھنے مل رہا ہے ایک دو بک کا consideration تھا پر eventually consideration breakout جیسا structure بندرہ تو اوپر میں اگر دیکھنا جیسے کو فوج مجھے لگ رہا ہے کہ 6000 سے 600 300 آنے چاہیے تو کو فوج کوئر نام رہے گا جس کے اوپر آپ بیٹھ کر سکتے ہیں لیکن اب کچھ اور اہم ٹریگر جس میں ایفنڈو ٹریٹ مجھے ٹریگر مجھے ٹریگر مجھے ٹریگر مجھے ٹریگر